بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تارو لسل ناظرین اس وقت اعتماد کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں کہ کبھی حکومت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اسلام آباد جانے تک تو اپوزیشن بڑی مطمئن تھی اور بڑا ہی ان کو اعتماد تھا کہ تمام اپوزیشن کے ساتھ جو اتحادی جماعت حکومت کی وہ کافی حد تک مل چکی تھی مگر وزیراعظم عمران خان نے کل سے ایک ایسا پتہ کھیلا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبان کی اندر ہی ان کو جواب دے دیا اب نون لیگ اور پر پارٹی کے درمیان بھی اختلافات ہو گئے ہیں اس پر ہم بات میں بات کریں گے وہ کیوں ہوئے کیسے ہوئے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ادھر وزیراعظم عمران خان نے چودری پرویز علائی کو وزیراعلا پنجاب کا ایک چیف منسٹر نامزد کر کے تمام اپوزیشن کی کوشوں پر پانی پھیر دیا کیوں پانی پھیر دیا اس لیے کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا چونکہ تمام اتحادی جماعتیں ٹوٹ رہی تھی اب کیا ہوگا کیا کہ چودری پرویز علائی جو اس وقت تحریک انصاف کے اجازت سے وزیراعلا پنجاب بن رہے ہیں تو ناظرین اس سے یہ ہوگا کہ اب ایمکی ایم بھی امید ہے کہ ادھر آ جائے گی اس کے ساتھ بھی آج ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان کی اور مونس علائی اور چودری پرویز علائی کی بھی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اس طرف آئے گی ترین گروپ بھی کوشش میں لگے ہیں چودری پرویز علائی چونکہ چودری پرویز علائی نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے پنجاب کا وزیراعلا آپ نے جو نامزد کی ہے تو میں اس کا ریزلٹ بھی آپ کو دوں گا کہ تمام نراز گروپ بھی آپ کے پاس آئے گے تو دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ جناب جو نون لیگ اور بی پلس پالٹی کے درمیان اختلافات کیوں ہو گئے کہ آج سفری زرداری نے نرازی کا ظاہر کیا ہے کہ میاں نواشنی کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی سستی ہے اور آپ کی کہلی کی وجہ سے آپ نے جو محصر جواب نہیں دیا کاف لیگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اگر آپ اس کا محصر جواب دے دیتے اگر اس کی وزیراعلا کی پیشکش کو آپ مان جاتے تو آج کوئی گیند جو ہمارے پلڑے میں رہتی اور ہمارا پلڑا بھاری جاتا مگر آپ کی وجہ سے آج کاف لیگ ہم سے دور چلی گئے اور یہ پتہ تحریک انصاف کھیل گئی اور اب ہوگا کیا کہ ناظرین اب وزیراعظم عمران خان کچھ نظر آ رہا ہے کل تک تو وہ نفر فیصد ہارے ہوئے تھے مگر آپ کچھ چاند سنکے بڑھ گئے ہیں اس لیے کہ نون لی کے منحرف بھی عرقان آج مل رہے ہیں وزیراعظم عمران خان سے پانچ ہم نے پہلے وی لوگ میں بتایا تھا کہ پانچ ایم این ایسی ہیں نون لی کے کہ جو منحرف ہو چکے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کو یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ آپ کو دیں گے اور توسری طرف جمعیت علیہ السلام کا ایک رکن بلوچستان سے ہے میں نے وہ بھی اس نے واضح پیغام دیا کہ بیرونی طاقتوں پر بیرونی آکھوں کے کہنے پر یہ اعتماد لائی گئے نحاظہ ہم اس کا حسانی بنے گئے وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں ان کا ویڈیا کے دربیان بھی آ گیا تو ناظرین یہ صورتحال تھی ادھر وزیراعظم عمران خان در رات لگے ہوئے سارا دن وزیراعظم ہاؤس کے اندر انہوں نے گزارا ہے تو دوسری طرف اپوزیشن نون لیگ بلخصوص زرداری کے درمیان بھی اختلافات اوپر کر سامنے آگے اگر تحریکت میں تباہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کا اتحاد برقرار رہے گا اگر ناکام ہو جاتی ہے تو ناظرین دیکھئے پھر یہی ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف سیاست میں آکھڑے ہوں گے یہ تیز تازہ تنی سورت حال اللہ تعالی ہم سب کامل نہ سکھو